ایشیا کپ کے سوپر فور مرحلے کے اہم ترین میچ میں سری لنکا نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان کو دو وکٹوں سے ہرا کر فائنل کے لیے کوالفائے کر لیا ایشیا کپ کا فائنل بھارت اور سری لنکا کے درمیان اتوار 17 ستمبر کو ہوگا میچ کا فیصلہ آخری آور میں آخری گین پر ہوا سری لنکا کو آخری دو گیندوں پر چھے رنس درکار تھے سری لنکا نے زماند خان کی پانچویں گین پر چوکا لگایا اور آخری گین پر دو رنس لے کر سری لنکا کو فتح دلا دی سری لنکا نے 253 رنس کا حد اف میچ کے 42 میں آخری گین پر آٹھ وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا سری لنکا 49 رنس بنا کر ناقابلے شکست رہے سری لنکا نے ایننگز کا آغاز کیا تو اس کی پہلے وکٹ کوشل پریرہ کی گری جو 17 رنس بنانے کے بعد رن آؤٹ ہو گئے پاتھم نشنکا نے 29 رنس بنائے لیکن وہ شاداب خان کی گین پر انہی کو کو کیچ دے بیٹھے سری لنکا کی تیسری وکٹ سادیرا سمارا وکرمہ کی گری وہ 48 رنس بنا کر افتخار احمد کی گین پر سٹمپ آؤٹ ہوئے سری لنکا کو چوتھا نقصان کوشال مینڈس کی صورت میں ہوا جب وہ 91 رنس بنا کر افتخار کی گین پر کیچ آؤٹ ہوئے پاکستان کی جانب سے احتقار احمد نے تین اور شاہین شاہ آفریدی نے دو وکٹیں حاصل کی قبل ازی پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا بارش کے باعث میچ کا آغاز تاخیر سے ہوا جس کی وجہ سے ایننگز کو 45 آورز تک محدود کر دیا گیا پاکستان کی ایننگز کے دوران بارش کے وجہ سے میچ کو روکنا پڑا جب کھیل کا دوبارہ آغاز ہوا تو میچ کو 45 آورز سے کم کر کے 42 آورز تک محدود کیا گیا پاکستان کو اپنی ایننگز میں پہلا نقصان فخر زمان کی صورت میں ہوا جب انہیں چار کے انفرادی سکور پر مادوشن نے بولٹ کر دیا ان کے بعد کپتان بابر آزم آئے جو 35 گیندو پر 29 رنس بنانے کے بعد دنیت والا لاغے کی گیند پر سٹمپ آؤٹ ہوئے عبداللہ شفیق نے 69 گیندو پر دو چھکے اور تین چوکوں کی مدد سے 52 رنس سکور کیے جس کے بعد وہ متیشہ پتھرانا کی گیند پر کیچ آؤٹ ہوئے ان کے بعد محمد حارس زیادہ دیر وکٹ پر قدم نہ جمع سکے اور صرف تین رنس بنا کر متیشہ پتھرانا کی گیند پر انہی کو کیچ تھما بیٹھے پانچویں وکٹ محمد نواز کی کیری جو 12 رنس بنانے کے بعد مہیش سکشانہ کی گیند پر بولٹ ہو گئے افتخار احمد نے مشکل وقت میں وکٹ سنبھالی اور دو چھکوں اور چار چوکوں کی مدد سے 47 رنس بنائے اس کے بعد وہ متیشہ پتھرانا کی گیند پر کیچ آؤٹ ہوئے ان کے بعد شاداب خان آئے جو صرف تین رنس بنانے کے بعد پرمودہ مدوشن کی گیند پر پاویلین لوٹ گئے پاکستان کے اننگز میں محمد رزوان نے سب سے زیادہ 86 رنس سکور کی ہے جبکہ عبداللہ شفیق نے 52 اور افتخار احمد نے 47 رنس بنائے سری لنکان بولوروں متیشہ پتھرانا نے تین پرمودہ مدوشن نے دو جبکہ محیش تکشانہ نے اور دونیت ولی لاغے نے ایک ایک وکٹ حاصل کی سری لنکا کے خلاف میچ میں نسیم شاہ اور حارس روف انجری کی وجہ سے نہیں کھیل سکے نسیم شاہ اور حارس روف بھارت کے خلاف میچ میں انجری کا شکار ہوئے تھے جس کے بعد انہیں اگلے ماہ سے انڈیا میں شروع ہونے والے آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے آرام دیا گیا ہے